بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں ہومی اور بلس ڈاکٹر محمد مختار قادری کامو کے گجنم علا پاکستان سے آج آپ کے سامنے میں لے کے آئے ہوں ایک بہت ہی پیارا بہت ہی اچھا مفید نسخہ غدی اصحابی اس کا مزاج ہوگا یہ موجون مغلز ہوگی بہت ہی اچھا نسخہ ہے میرا خیال ہے کہ آپ نے پہلے یہ نسخہ استعمال نہیں کیا ہوگا مزاج اس کا بہت اچھا ہے موتدل مزاج ہے آپ بنائیں استعمال کریں اور فائدہ اٹھائیں مزید گفتگو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ مزید نئے آنے والی ویڈیو بھی آپ کو ٹائم پر مل سکیں آپ کے ذہن میں اگر کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں انشاءاللہ اس کا ضرور جواب دیا جائے گا اور کوشش کی جائے گی اس کا جواب دیا جائے اور آپ کمنٹ باکس میں سوال جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ مکمل کیجئے تاکہ اس پر جو ہے نا وہ تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو اور ویڈیو بنائی جا سکے تو چلیں نسخہ کی طرف چلتے ہیں نسخہ بہت ہی اچھا ہے آپ نے نمبر ایک لینے ہیں مغز اخروٹ سو گرام اس کے بعد موسلی سفید انڈیا کی تیس گرام گوند کی کر لینے ہیں پچاس گرام تکھم لا جوانتی چالیس گرام زردی بیزہ مرگ دیسی کی یعنی کہ جو زردی ہے بوائل انڈے کی زردی آپ نے لینی ہے دیسی انڈے کی زردی وہ آپ نے لینی ہے دو عدد خشخاش صاف شدہ جو ہے نا وہ پچاس گرام لینی ہے آپ نے اور سفید چینی یعنی اپنا شگر جو ہے وہ آپ نے شامل کرنی ہے اس میں پانچ سو گرام تو سب سے پہلے آپ نے مجون جو ہے تو تیار کرنے کا طریقہ مشہور ہے پہلے آپ نے جو ادھا کلوچینی ہے یا شگر ہے اس کا آپ نے جو ہے وہ شیرہ تیار کرنا ہے قوام تیار کرنا ہے باقی چیزیں اس میں بریق پورڈر کر کے اس میں شامل کر لیں تو مجون تیار ہے بہترین مجون ہے آپ پانچ گرام سے چھ گرام تک صبح و شام نیم گرم تازہ دودھ جو ہے اس کے ساتھ گائے کے دودھ کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں کھانا کھانے کے بعد بہت ہی اچھا مغلز ہے بہت ہی فائدہ مند ہے بنائیں اور فائدہ اٹھائیں اور دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ مزاج اس کا غدیہ سابی ہوگا انشاءاللہ آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں جرمز کے مسائل ہیں یا مادہ منویہ کے کسی طرح کا بھی مسائل ہیں صورت انزال کا مسئلہ ہے قطروں کا مسئلہ ہے اگر ازلاتی تحریک کی وجہ سے ہے تو اس کے لئے بہت ہی زیادہ یہ مفید نسخہ ہے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نہیں کسی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ نسخے کے بارے میں ضرور رہ دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ